اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فیصل حسین اور آج ہم بنا رہے ہیں نہیں آج میں کچھ نہیں بنا رہا بھائی آج میں چھٹی پہ ہوں اور میں نے اپنے ہردیل عزیز گلگل بلدستان کے بہت مشہور شیف ہیں وہ اور لوگوں سے تعریف اتنا نہیں ہو پایا کیونکہ لوگ اس طرح اس طرح فرنٹ پہ آئے نہیں کبھی وہ تو میں نے سوچے کیوں نہ آج میں اپنے چینل پہ ان لوگوں کو بلاؤں جن سے میں خود بھی سیکھ رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں تو علی شکری بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے الہمدللہ ٹھیک ٹھاک اور علی شکری بھائی آج ہم ہمیں آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں اور میں تھوڑا سا علی شکری بھائی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے علی شکری کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں اور الہمدللہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر کام کیا ہے شورمے کی آپ لوگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور میں نے جب پوسٹ ڈالی پہلی تو مجھے یاد ہے میرے پہ اچھے خاص لوگوں کو کمنٹ آئے کہ چکن شورمہ ہم نے بنا نہ سکنا ہے تو میں نے بولا یار کیوں میں اپنی جو ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میٹ سے اچھا جو بنا سکتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی اچھا شورمہ اگر بنا سکتا ہے تو یہ اکیلا بندہ ہے اس میں کوئی شک و شعبے کی بات نہیں کہ دوسرا بندہ میں نے نہیں دیکھا اور اگر لوگ بنا بھی رہے ہیں تو وہ فورنرز ہیں پاکستانی نہیں ہے تو ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا اپنا اچھا شیف ہے جو کہ شورمہ کا بلکل ایکسپرٹ ہے جو کہ ان سے بھی اچھے شورمہ بناتا ہے میں نے خود نے فیڈبیک سنا ہے ان شیف سے جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تو چلے دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اور علی بھائی کو ہم بولتے ہیں کہ یار اپنی سیکریٹ جو زبردستی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگ پیپر پہن لے کے اس وقت بیٹھ جائے میں آپ لوگ بتا رہا ہوں بلکل ابھی ہم بتاتے ہیں اور بلکہ بتاتے کیا کر کے دکھاتے ہیں ان کو یہ ابھی ہم نے جیک لے لیا اور اورنج ہے ایک ادت اورنج ہے مگر اس کو تھوڑا سا کاٹ کے ہاپ اورنج کا آپ نے جو نا اس کی سکن کو ڈالنا ہے اور ہاپ کو نہیں ڈالنا بہت ایزی لی ہے مطلب یہ ہوگا ہے کہ ایک اورنج کے آپ نے دو اس سے کی ہیں ایک کا آپ نے سکن اتار دیا ہے اور دوسرے کی سکن لگی رہنے دینی دوستو ہم نے ایک لیمن اور تقریباً ایک اورنج ڈال دیا اور اورنج کا ہم نے چھلکہ اتار دیا ہے آدھے اورنج کا اور آدھے اورنج کو ہم نے چھلکے کے ساتھ ڈالا ہے گارلک تقریباً 20 سے 22 گرام گارلک ہے تو تقریباً ہم نے 20 سے 22 گرام گارلک بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہم ڈالیں گے ایٹ کریں گے اس کے اندر وینیگر جس کا مین انگریٹینٹس جو ہے وہ وینیگر ہے علی بھائی یہ تقریباً کتنی کونٹیٹی آپ نے اس کے اندر ایٹ ہے یہ تقریباً دو کپ کے قریب ہے اور اچھا جی دو کپ تقریباً ہم نے اس کے اندر وینیگر ڈال دیا ہے وینیگر پلین وینیگر ہے یہ کری پورٹر ہے حلی بھائی کری پورٹر جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارا جو لوکل جو نیشنل کا آتا ہے اس کا آپ استعمال کر رہے ہیں یا باہر جو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ نیشنل ماں پہ بھی ہوتا ہے یا کوئی اور کری پورٹر ہوتا ہے پہنچ گیا ہے نیشنل بھی تقریباً کنٹریز میں پہنچ گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک وہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی کمپنی کا اگر آپ کری پورٹر یوز کریں بگر دیکھیں کہ میک شور کہ اچھا ہو کمپنی کا ہو کیونکہ آج کا لوکل بھی بہت سارے ملے کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کا ڈالے جیسے نیشنل ہے نیشنل بورٹر جی تو یہ جو ہم ابھی اس وقت کری پورٹر استعمال کر رہے ہیں وہ نیشنل کا ہے ٹھیک ہے وہ کری پورٹر تقریباً کتنے علی بھی ہم ڈالے ہیں یہ ہم نے ڈال دی ٹو ٹی سپون تو دو ٹی سپون ہم نے کری پورٹر ڈالا ہے اس کے اندر دو ٹی سپون کری پورٹر ہے اور یہ سریمن پورٹر ایک ٹی سپون اور وائٹ پیپر ٹو ٹی سپون اور یہ میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ میں اس کی جو میرینیشن بنا رہا ہوں یہ ٹو کیجی دو کیجی کا ہے اور ہلڈی بھی ہلڈی بھی تقریباً دو ٹی سپون ٹی سپون اور یہ ہے ریڈ چھلی پورٹر اور بیسکلی تو ہر بھی جو ہے سپائسی بہت کم کھاتے ہیں مگر میں یہ چارہوں کے جیسے پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے حساب سے ہوں کر دیں یہ تقریباً 1.5 ٹی سپون کر دیا ہم نے یعنی یہ آپ نے اپنی طرف سے ہلکا سا ٹیس دیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی پسند آئے والنا اکثر لوگ آتے ہیں بلکل ٹیس لے سے تو ہلکا سا ٹیس آپ نے دیا ہے اور یہ ہے کورینڈر پورٹر بلکل سیم تقریباً سارے مسائلے ایک جیسے جائیں گے اور یہ ہے کارڈمم کارڈمم کا بھی ایک جائے گا چونکہ کارڈمم اور سینیمم جو ہے وہ تھوڑا سا سپائس میں بہت تیز ہوتے ہیں ڈالچینی اور ہماری الائچی کا تقریباً ایک ایک ٹی سپون انہوں نے ڈالا ہے اور یہ ہے زیرا پورٹر سیم کونٹیٹی میں زیرا پورٹر تقریباً آپ نے دو ٹی سپون ڈالا ہے تقریباً سارے دو ٹی سپون ڈالا ہے بلیک پیپر دو ٹی سپون جنجر پورٹر یہ تقریباً جائے گا ایک کیونکہ ان تینوں کا سیم پورٹر جنجر پورٹر اور کارڈمم اور سینیمم اچھا ہم نے آدھرک کا جو پورٹر ہوتا ہے وہ بھی نیشنل کا یہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں الائچی کا پورٹر اور دالچینی کا پورٹر ٹھیک ہے یہ تینوں پورٹر ہم نے ڈال لیں ایک ایک ٹی سپون باقی سب جتنے ہی مسائلے تھے ہم نے دو دو ٹی سپون ڈالیں نمک بھی تقریباً دو ٹی سپون آپ نے اس کے اندر ایٹ کیا یوگرٹ تقریباً ون فور کپ تقریباً ون فور کپ دہی ہو گئی آپ کی اچھا اس میں نیشنلے کی جو دہی آتی ہو تو استعمال نگر نہیں کیونکہ میٹھی ہوتی ہے جی نیشنلے کی دہی ڈال سکتے ہیں مگر اس میں نہیں ڈالیں کیونکہ نیشنلے کی دہی بیسکلی تو بہت اچھی ہوتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے اور اس کا صرف نہ ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ وہ میٹھی ہوتی ہے تو ہم ڈالیں گے لوکل دہی جسے ہمیں ٹیسٹ کو ڈیولیپ کرنا ہے پھر وہ کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ سستی بھی پڑتی ہے نیشنلے کی دہی مہنگی بھی ہے تو آپ لوگ لوکل دہی کا زیادہ استعمال کریں اس کے اندر کوشش کریں یہ ہم ڈال لیں تہینہ یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے تہینہ ڈال دیا تہینہ تو سیسمی کا پیسٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ لوکل آویلیبل ہوتی نہیں ہے مطلب لوکل ہی بنتی نہیں ہے یہ آتا ہے ایمپورٹ ہی ہوتا ہے دوبائی سے اور ہر کسی کو وہ باہر سے ہی مانگوانی پڑے گی لوکل ہوگی تو چلیں حلی بھائی ساری چیزیں آپ ڈال چکے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم اس کو لے کے چلیں گے بلینڈر کے اوپر اچھا جب تک ہم بلینڈ کر کے اس کو رکھتے ہیں اور پھر ہم بلینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیونکہ شور بہت زیادہ ہوگا تو تھوڑا سا ہم یہاں کٹ کرتے ہیں اور بلینڈ مار کے میں آپ کو پیسٹ دکھاؤں گا کہ پیسٹ کتنا خوبصورت اس کا بنے گا جی وہ جو شور والا حصہ تھا علی بھائی اور ہم اس سے گزر چکے ہیں کیونکہ بلینڈر کا اچھا کھاتا شور تھا میں نے کہا اس حصہ کو کٹ کر دیں اور آپ لوگو فائنل لگائیں کہ اس کا کلر اور آپ میرینیشن کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یلویش سا کلر آیا اور جب آپ اسے پکائیں گے تو بہت زبردہ سے اس کا کلر آگا میں آپ کو پکا کے بھی دکھاؤں گا علی میرینیشن بنانا میرا مقصد نہیں میرا اے ٹو زیڈ ہم چکن کو میرینیٹ کرنے سے لے کے کاٹنے تک میں تقریبا پوری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا علی بھائی یہ میرینیشن ساری کی ساری دو کلو چکن کے طرح آپ نے اٹھ کر دی جی بالکل زیادہ میرینیشن اس لیے میں نے ڈالا ہے کہ اس کو ہم جب رکھیں گے تو اوڑنائٹ تو وہ بہتر طریقے سے اس کا وہ اچھا زیادہ سے زیادہ اس کو اوڑنائٹ رکھنا ہے اور کم سے کم آپ نے تقریبا کتنا دیر کے لیے اس کو میرینیشن میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ جلدی لوگ use کر لیتے ہیں پھر وہ اس کو اس طرح کا taste نہیں آتا تو تقریبا کتنی دیر اس کو لازمن ہے کہ میرینیشن کے اندر چھوڑ دینا تقریبا اوڑنائٹ رکھنا چاہیے کم از کم 6 گھنٹے اور علی بھائی آپ پیسے پڑا پڑ ہم روڈ کے اوپر لگاتے ہیں اچھا جی یہ سب سے پہلے تھائے کا پیس لیا ہے اور اس کی ہم نے جو ہے اوپر سب سے نیچے جو ہے کم پیس لگانے یہ پھیل کے بہت بڑا ہو جائے اچھا جی تو سب سے یعنی ایک تھائے کا جو ہم نے پیس تھا اس کو ہم نے half کر کے لگا ہے تاکہ یہ چھوٹے سے اوپر جاتے جاتے پھر یہ بڑا ہوتا رہے گا جی تو اس طرح دونوں تھائے کے پیس ہم نے لگا دی ہیں اس کے بعد یہ breast کا پیس ہے اور breast کے پیس کو بھی اس نے تقریبا ہاف کر دی ہے جو ہاف کا بھی ہاف ہوتا ہے وہ کیا ہے اور پھر اسی طرح تھائے کے اوپر لگا دی ہے سب سے پہلے ہم نے تھائے کا پیس لگایا ہے اور پھر ہم نے breast کا پیس لگایا ہے step یہ ہی ہونا چاہیے کہ step بائی step آپ نے ایک تھائے کا پیس لگانا ہے ایک breast کا پیس لگانا ہے اچھا آپ پہلے ہاف کر رہے تھے ہم اور اب اگلے step میں ہم نے اسے simple دونوں پیس کو مطلب ہاف نہیں کیا پورا single پیس ہی ہے تو اب یہ اوپر سے بڑا ہوتا رہے گا اور اگر اس سے بڑا کرنا ہے کیونکہ اس step کے بعد آپ یہ کریں گے اس کے butterfly کر دیں گے breast کو butterfly کر دیں گے تو اور چوڑا ہو جائے گا پھر ایک ہی باری میں لگتا رہے گا ہو تو اسی طرح آپ لوگوں نے step by step اس کو تقریبن اوپر تک اتنا ہم تقریبن کتنے kg ہم لگا دیں گے یہ تقریبن ہم 13 سے 15 kg تو ہم نے آپ کے سامن میں بتا دیئے کہ سب سے پہلے آپ نے chicken کو half کرنا ہے اور اب butterfly کروں گے سے اچھا ایک breast کا piece آپ butterfly کر کے دکھا دیں تاکہ پھر ویڈیو کو ہم لوگ تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جاری ہے اور پھر دیکھنے والے ہمارے ناظرین تو اسی طرح آپ نے جب آپ کا single breast کا piece پورا آنے لگ جائے تو لاش میں آپ نے اس طرح اس کو بلکل butterfly کر کے تاکہ double ہو جائے گا اور پھر اوپر جتنا جاتے رہیں گے اتنا آپ نے chicken کو butterfly کر کے لگاتے رہیں اچھا ہلیو اسی کی trimming بھی دکھا دیں لوگوں کو اصل میں trimming کا مسئلہ آتا ہے پھر میں آگے جو ویڈیو اس کو پھر میں تیزی سے گزار لوں گا کہ trimming کس طرح کی جاتی ہے تو اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کو ہلکا ہلکا کٹنا ہے اس کی trimming اس طریقے سے کریں گے کہ زیادہ جو جو باہر ہوگا اس کو آپ نے کٹنا ہے جو اور اندر کی حصے میں ہوں گے ان کو اسی طریقے سے رکھ دینا ہے جو کونے پہ ایجیز آپ دیکھ رہے ہوں گے جو عجیب سے تیڑے میڑے لگ رہے ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے انیون جو ہیں انہیں آپ نے اس طرح کٹ کے لیول کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو شورمہ بن جائے اور بننے کے بعد جب اسے کٹنا ہے تو ہر گوش کا پیس evenly پکے جب اسے کٹے تو ہر گوش کا پیس جو کٹنے میں ہیں پرابری سے کٹتا رہے اور ان کا flavor بھی اس حساب سے آپ کو ملے گا اچھا یہ بہت چیز بتاتا ہوں آپ کو اس کی جو cutting ہے بلکل جو بلکل جو کیمہ بن جاتا ہے اس کو کرنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے آپ ایسے لگاتے رہیں ساتھ کے ساتھ تو آپ کو اس میں wastage نہیں نکلے گا نہیں تو آپ کے اس میں ساری چیزیں wastage میں چلے جائیں گے اچھا دیکھیں کتنا زبردہ سا آئیڈیا انہوں نے دیئے کہ اگر اس کی کناریاں کاٹ رہے تو اب لوگ سوچتے کہ کناری کاٹ رہے تو اس کے بعد اس کی wastage کا ہم کیا کریں تو یہ costly آپ لوگ کو بہت زیادہ پڑے گا تو انہوں نے بتا دیا کہ جو wastage آپ کاٹ رہے ہیں اسے آپ نے اسی شورمے کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے جو تھائے کا پیسے انہوں نے وہ لگا دیا تاکہ وہ پیچھے اس کے چھپ بھی جائے اور evenly جو کاٹنے کا سلسلہ تھا یہ continue رکھیں اور اسی طرح continue یہ تقریباً 15 kg شورمہ آج ہمارے پاس لگا دیں گے اچھا تو دوستوں اس طرح ہمارا شورمہ تقریباً روڈ پر لگ چکا اور میں نے الی بھائی کو بلایا تھا یہ بھی الی بھائی ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ جب بھی آپ اتنا بڑا شورمہ لگا رہے ہیں تو ایک مضبوط بندہ الی بھائی کی طرح آپ نے رکھنا ہے لازمی ہمارے جیسے لوگ نہیں رکھنا ہے اس کو پکڑنے کے لئے ہم لوگ تھک جاتے بھائی صدی سے بات ہے اور علی بھائی نے بہت بہترین شورمہ لگایا ہے اور آپ لوگوں دیکھ رہا ہوگا کتنا خوبصورت طریقے سے شورمہ کو لگایا تو چلیں ہم اسے پکانے کی طرف چلتے یہ پکتا کس طرح اور اس کا ٹیسٹ کس طرح آتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اچھا تو دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ شروع سے لے کہ آخر تک شورمہ کس طرح لگایا جاتا ہے کس طرح بنتا ہے اور اس کی میرے نیشن کیا ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ریسپی بہت زبردست لگے گی اور علی بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنی سیکریٹ ریسپی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جن جن لوگوں نے بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا شورمہ کا وہ بہت ساری دعائیں دیں گے آپ کو کہ آپ نے اپنی ریسپی شیئر کی اور علی بھائی ایک دعا ریکویسٹ کرلیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا میسیج جو ہے اور یہ ریسپی لوگوں تک زیادہ زیادہ پوچھیں اور ان کا زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکیں بلکل آپ اس چینل کو فیصل عسین کی چینل کو جانا سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس چینل سے آپ لوگ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آثنٹیک چیزیں اور کمرشل چیزیں آپ لوگ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور کمرشل کچن کے اندر آپ سیکھنے کا موقع ملے گا بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر اگلی ریسیپی کے لیے ملاقات ہوگی تو دوستوں جیسے گیلی بھائی نے بتا دیا پورے شگر میں آپ سب کو سبسکرائب کرنا پڑے ہمارے قوم کا فخر ہیں یہ لوگ اور دوستوں اپنے دوست کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ شکریہ